اور اسے یہ شاپیت کلا بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کلا بنوایا تھا اس میں اس نے ایک باساد بھی بنایا تھا حالانکہ اس نے کلا نہیں بنوایا تھا پورا شہر بنوایا تھا اور غلام بنش کا پہلا شاسک حلاودین کھل جی کے کوٹ میں ہے اس پہ دیکھیں آپ یہاں چھوٹے چھوٹے کمرے بڑی ہوئے ہے کمروں میں بہت ادھے رہا ہے ہے چمگادڑ بول رہے ہیں یہ اوپر روشندہ نہیں ہے یہ ٹوٹ رہی ہیں چاہتے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے سائیڈ پہ کمرے بڑی ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ ڈراؤنہ لگتا ہے یہ اور یہ آرپار ہو جاتا ہے یہ پورا بازار تھا اور اس سے یہ شاپی پھیلا بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ بازار ابھی بھی کمرے اس کے موجود ہیں اور چھوٹا سا ہے ایک گیلری ڈائپ کی گئی ہوئی ہے یہاں سے بہت نیرو گیلری ہے اس میں کچھ روشنی سی ہے اس کمرے میں اب اندر چمکادر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کمرہ ہے اب پتہ نہیں آپ کو دکھتا ہے دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے اندھیرہ بہت ہے مانگے بڑھتے ہیں یہ چیز مجھے بڑی خوبصورت لگی یہاں کی یہ گیلری بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی پیچ پیچ مس میں ریکر بھی دیا ہوئے ہیں پارٹیشن بنے ہیں یہاں سے بھی اوپر جانے کی سیڑنیاں ہیں یہ بازار تھا مینہ بازار کہتے ہیں اور ہم اوپر نکل آتے ہیں اس بازار سے اس بازار میں آنے کے بعد یہ اوپر سے بھی آپ کو بازار دکھاتے ہیں کہ یہ نیچے بازار ہے اور اوپر سے راستہ یہ پوری مارکٹ دھکی ہوئی تھی دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ نیچے مارکٹ ہے یہ دیکھیں یہ سیڈیاں بھی بنی ہوئی یہ ہم مارکٹ کے اوپر چل رہے ہیں اور نیچے مارکٹ یعنی کہ دھوکلک نے جو بازار بنوایا تھا انڈرگاؤنٹ یہ وہ انڈرگاؤنٹ بازار ہے یہ سیڈیاں بھی ہیں نیچے جانے کے لیے یہاں سے لیکن اب ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں تو ہم نیچے نہیں جائیں گے کھنڈہر ہو چکا ہے حالیٰ کی سرکار نے سے ریسٹور کروایا ہے ہم لایکم